السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں محترم سامین آج کا ہمارا موضوع ہے حورت خدیجہ تلکبرہ حورت خدیجہ کے والد خوائل بن عصد ایک کام یاد تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلہ میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی دیانت داری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے حورت خدیجہ عام الفیل سے پندرہ سال قبل پیدا ہوئیں بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف التباہ تھیں اور ادھر جب ان کے والد بوڑے ہونے کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے آجز آگئے تو تمام کام اپنی ذہین اور آقلہ بیٹی خدیجہ کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے حورت خدیجہ تلکبرہ مکہ کی وہ دولت مند خاتون تھی کہ ان کے مقابلہ میں کسی کی دولت نہ آتی تھی اور ان کی زبردست تجارت تھی کہ اسی ہزار اونٹ صرف تجارت کا مال لے جانے کے واسطے تھے اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا حضر خدیجہ نے تمام کاروبار تجارت نہیت آسن طریقے سے جاری رکھا اس وقت ان کی تجارت شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی تاہم انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اسے اپنے تجارتی کافنوں کے ہمراہ دوسرے علاقوں میں بھیجا کریں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سردار کائنات کے پاکیزہ اخلاق اور دیانتداری اور ایمانداری کا چرچہ مکہ کے گھر گھر تک پھیل چکا تھا ایک دفعہ قضی کریں کہ ایک دن ایک یہودی عالم حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا آپ اس وقت عورتوں اور کنیزوں کے جھرمت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا انہیں یہودی عالم نے دیکھا تو اس نے کہا اے خدیجہ جو نوجوان ابھی آپ کے دروازے کے سامنے سے گزرا ہے کسی کو حکم دو کہ وہ اسے بلالائیں آپ نے اپنی کنیزوں میں سے ایک کو آپ کی طرف بھیجا کنیز نے کہا میری سیدہ اور سردار نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ تشریف لائے اور حورت خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئے آپ نے کہا اے یہودی عالم کیا یہ وہی شخص ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا ہاں یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور کہا خوش خبری ہے اس عورت کے لیے جس کے یہ شوہر ہوں گے اور وہ ان کی زوجہ اور اہلیاں ہوں گی یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی عزت اور شرف کو حاصل کرے گی حورت خدیجہ انگنت مال کی وارث تھی آپ نے کہا اے حبر تو نے کیسے پہچانا کہ یہ نبی ہیں اس نے کہا میں نے تورات میں ان کی صفات کو پڑا ہے کہ یہ آخری زمانے میں مبوس ہوں گے ان کے ماں باب وفات پا جائیں گے ان کے دادہ اور چچہ ان کی کفالت کریں گے اور وہ قریش کی ایک ایسی عورت سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی سردار ہوگی اور اپنے ہاتھ سے اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے خدیجہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا اسے محفوظ کر لو جب یہودی عالم آپ کے گھر سے جانے لگا تو اس نے آپ سے کہا کوشش کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے مت جانے دو کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی عظیم شخصیت ہیں حبرت خدیجہ ہر اس شخص کو مال تجارت تجارت کے لیے دیتی تھی جو کوئی بھی ان سے مانگتا چنانچہ جناب ابو طالب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حبرت خدیجہ کی ہاں پہنچے اور کہا اے خدیجہ ہم چاہتے ہیں جس طرح تم اپنا مال تجارت اور ان کو دیتی ہو اسی طرح میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو کہ وہ تمہاری طرف سے تجارت کرے اور انشاءاللہ اس کو بہترین امانت دار پاؤ گی چنانچہ جب تمام عاملہ تیہ ہو گئے تو مال تجارت سپرد کر دیا گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء تجارت لے کر آزم بسرہ ہوئے چلتے وقت حبرت خدیجہ نے اپنے غلام خاص میسرہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تعقید کی کہ سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اس لیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگن منافع پر فروخت ہو گیا دوران سفر سردار کافلہ یعنی سرور کائنات نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک آپ کا مدہ ہو گیا اور جان سار بن گیا جب کافلہ مکہ واپس آیا تو حضورت خدیجہ کو میسرہ کی زبانی سفر کی حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں تجارت کے بعد جب آپ حضورت خدیجہ کے گھر تشریف لائے تو حضورت خدیجہ نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود پسے پردہ تمام حالات سفر تفصیل سے پوچھے اور بے حد اظہار مسررت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا بعد ازاں جناب ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے لئے حضورت خدیجہ کو پیغام بھیجوایا جسے انہوں نے اپنا چچہ زاد بھائی ورکہ بن نوفل سے مشاورت کے بعد خوشی خوشی منظور کر لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد خدیجہ کو بیس اونٹ مہر دیا اور آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جس سے آپ نے نکاح کیا اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا نکاح کے بعد آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ پہلی خاتون ہیں اور آپ کے پیچھے کعبے میں نماز پڑھنے والے بھی آپ ہی پہلی خاتون ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایانی اور بہہودہ باتوں سے پریشان ہوتے تو حضرت خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ رنجیدانہ ہوں بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے مزاک نہ کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناغوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی اور میرے حوصلے کو بلند کرتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا آپ کا انتقال دس رمضان المبارک کو ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ